اسلام علیکم میں ہوں آپ کے بیزبان کرامت مغل آج ہم موجود ہیں افنائن پارک میں جہاں پہ اسلامباد ومن چیمبر آف کامرز کی طرف سے ایک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے تو چلیں آج آپ کو لے کے چلتے ہیں کون کون سے سٹالز ہیں اور کیا سپیشلٹی ہے اس ایکسپو کی اور خواتین کیا کہتی ہیں اپنے انٹرپرنورشپ کے حوالے سے موسیقی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا حریم نور حریم آپ کا کام بہت ہی امدہ ہے کب سے آپ پینٹنگز کر رہی ہیں اور انٹرپرنورشپ کی طرف کب آپ آئیں پینٹنگز میں بچپن سے ہی کر رہی ہوں لیکن زیادہ میں نے میٹرک کے بعد کرنا شروع کی تھی اور ابھی بھی کرتے رہتی ہوں ایکچلی میں خود ایک سٹورنٹ ہوں کالج میں پڑھتی ہوں سیکنڈیئر میں تو کیسا لگ رہا ہے کہ بزار میں آکے اپنے کام کی داد اور پھر دام وصول کرنا کافی اچھا لگ رہا ہے کافی نرویس بھی ہوں پہلا ایکسپیئینس ہے تو آئی ہوبیٹ گوز ویل تو لوگ کا ریسپانس کیسا ہے ابھی تک اچھے لوگ دیکھتے ہیں آتے ہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں ایک خاتون کو مضبوط بننے کے لیے فینانشلی سٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے فینانشلی سٹرانگ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کی خود ویل پاور ہو ویل پاور ہوگی تو وہ خود اپنا کام کرنا شروع کرے گی آپ کی پینٹنگ سے بہت زیادہ بی ٹی ایس کا ذکر ہے اس کی وجہ کیا ہے بی ٹی ایس کی میں خود فین نہیں ہوں لیکن کافی لوگ ہوتے ہیں فین تو اس لیے چونکہ لوگوں کو یہ چیزیں ٹریک کرتے ہیں تو اس لیے میں نے بنائی ہے حواتین کو اپنے کام کی پذیرائی کے لیے ان جیسی ایکزیبیشن کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کافی ضرورت ہوتی ہے یہ ان کے لیے بہت اچھی اپرچینٹیز ہوتی ہیں جو لوگ بہت دور دراز علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ایکسپینٹس ان کو لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں ان کے لیے کر سکتے ہیں مہم آپ کا یہاں پہ کھانے کا سٹیل ہے اس ایکزیبیشن میں لوگ کا ریسپانس کیسا ہے کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں سٹال پہ تو ابھی وزیٹرز نہیں آئے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے ابھی ٹائم شروع ہوا ہے لیکن ویسے میں جو بھی چیز بناتی ہوں ان سب میں خاص طور پر تو فیملی سے فرنڈز سے ملنے جلنے والوں میں ہمیشہ بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے بچوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس قسم کا کوئی کام کیوں نہیں کرتی تو آپ پہلی دفعہ کسی ایکزیبیشن میں پارٹ کرتے ہیں بلکل پہلی دفعہ تو خواتین کو مضبوط بننے کے لیے فنانچلی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہوگا ہے بہت ضروری ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں فیملی کے ایشیوز سوشل پریشورز مہنگائی ان سب کے پیشے نظر خواتین کو فنانچلی انڈیپینڈنٹ ضرور ہونا چاہیے فنانچل انڈیپینڈنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پشوہروں کی باتیں نہ مانیں گھرداری نہ کریں اپنی فیملیز کو ریز نہ کریں اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں فنانچلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گوڑ فوربیڈ آپ کے اوپر کوئی کڑا آرہ ترشاہ وقت آئے کہ آپ کی فیملی کو ضرورت ہو تو آپ ان کا سہارا بن سکیں یہ مطلب ہے فنانچل انڈیپینڈنٹ کا تو ان جیسی ایشیوز کا کتنا ایمپورٹن رول ہے ایک خاتون کا کام سامنے لوگوں کے لانے کے ان کا بہت رول ہے میں نے خود ایز ای وزیٹر ایسے بہت ساری مینہ بازار ایشیوز اٹینڈ کینے ہیں خواتین جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں میڈل مین ان کی ساری کمائی کھا رہا ہوتا ہے اور محنت جو ہوتا ہے وہ وصول کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو انٹرپنورشپ کی طرف کھل کے سامنے بازار مارکٹ میں آنے کے لیے اب کیا مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنا کام ڈائریکٹ خود لے کر آئے مارکٹ میں اور اس قسم کے ایگزیبیشنز اس قسم کے فورمز بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا کام آپ کی محنت آپ کی لاغت تو پھر اس کا فائدہ بھی آپ کو خود ہی ملنا چاہیے میڈل مین کو نہیں میڈل مین کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایسے ایگزیبیشنز تک رسائی کے لیے لیکن آپ کو اپنی ورث پتا ہونی شاہی ہے اپنے کام کی اپنی محنت یہ ورث پتا ہونی شاہی ہے انیکہ کیسا رسپانس ہے ابھی تک اس ایگزیبیشن میں آپ کی پینٹنگز کے حوالے سے اچھا رسپانس ہے کافی لوگ آتے ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں اب تو کافی فریقونٹ ہو گئے ہیں یہ ایونٹس اور اچھا رسپانس ہوتا ہے ہمیشہ ہی ویمن ایمپارمنٹ کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں سیئی ویمنٹ بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ مارکٹنگ اور پبلیسٹی ایک ایسی چیز ہے جو بہت مشکل سے ملتی ہے اور پھر یہی چیزیں ہیں جو انکاریج کرتی ہیں اور پھر لوگ آتے ہیں اور پھر نام اپنا آگے کرنے کے لیے یہی ایمپورٹنٹ ہے اور کافی سے لوگوں کو پتا بھی چلتا ہے اور کافی ہیلپ ہوتی ہے فرانشری طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے اور ہر کسی کے لیے ہوتا ہے ایک آدمی ہو عورت ہو لیکن ظاہر ہے جب آپ کے اپنے ہاتھ میں اپنی ارننگ ہوتی ہے تو آپ اسے بہت سی چیزیں اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان کر سکتے جو بہت ضروری ہے کیا نام ہے آپ کا مائنیمیس آئیشہ ناس آئیشہ آپ اپنے کلچور کو بہت اچھی طرح ریپریزنٹ کر رہی ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے آپ یہاں بھی جائیں چترال کو ساتھ لے آئیں سر اصل میں یہ ہے کہ ہم بہت ناردن ایریاز کے لوگ ہیں اور یہاں پہ ہمارا کلچور جو ہے اتنا زیادہ وہ پروموٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو ہنی میں یہ ہم پہ ریپریزنٹ کر رہے ہوں فرس ٹائم میں انٹروڈیوز کر آ رہے ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے گھر کی پروڈکٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ میرے اپنے گھر کی نیچرل ہے اور میں نے اسے چترال ارگینک کے نام سے نام رکھا ہے اس کے لئے اپنی پروڈکشن کی وجہ سے اور یہ نیچرل ہونے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہنڈی کراوپ میرے پاس موجود ہے وہ لیبل ہے اور یہ جو ہے جینٹ سے اور یہ جو ہے جو دلہن کے لئے پہناتے ہیں مطلب شادی کے موقع پہ لیڈی سے باقی میرے پاس جتنے بھی ہے وہ سارے چترال کے ہنڈی کراوپ موجود ہیں تو لوگوں کا ریسپانس کیسا ہے آپ کی لک دیکھ کے کہ آپ بہت کلچری ویل ڈریسٹ ہوئی ہوئی ہیں تو لوگ کیا خود ہی آ جاتے ہیں بغیر صرف دیکھنے کے لیے حاصل میں دیکھتے بھی ہے اور لیتے بھی ہے کیونکہ فرس ٹائم میں انٹروڈیوس کر رہی ہوں یہاں پہ فرس ٹائم آئی ہوں تو میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں حاصل میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں تو میرا ہنی بیچنے نہیں آئی ہوں یہ میرا بزنس ہے اور میرے گھر کا بزنس ہے اور اپنے جو اوریجنل چیزیں وہ میں یہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے آئی ہوں تو لوگوں کا ریسپانس کیسا ہے لوگوں کا ریسپانس بہت اچھا ہے بہت زبردست تھے اور لوگ یہ جو کلچر دیکھ کے یہ مطلب پاس بھی آ جاتے اور میرے سے پوچھتے کہ آپ کہاں سے تو میں اپنے کلچر کے حوالے سے بھی بتا رہی ہوں آپ نے کیپ بہت اچھی پہنی اور اس پر مارک ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا سا بتائیں فرسٹ افال تینکیو سو مچ کہ آپ نے اتنی ریسپیک دی اتنی تعریف کی اس کے لیے تینکیو سو مچ اور یہ جو ہے مرخور کی علمت سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چترال میں ایک چترال سکاؤٹ کے نام سے بھی ایک ہمارا وہ ہے چترال سکاؤٹ ہے جو کہ اس مرخور کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے اس میں ٹوپی میں اور یہ اس وجہ سے کیونکہ مرخور چترال کا ایک قومی جانور بھی ہے اور وہ چترال میں سب سے زیادہ ہے گولنگ گول میں تو اس وجہ سے میں نے یہ اپنے کلچر میں میں نے تو نہیں کیا یہ پرانے زمانے سے آتا چلا آرہا ہے تو خواتین کو فنانشلی مضبوط ہونے کے لیے کیا ان جیسی ایکزیبیشنز کی ضرورت پڑتی ہے بلکل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے یہاں پہ اچھے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور آج تک میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ اگر فیمل خود اچھی ہے تو ظاہری سی بات ہے پاکستان میں جتنا فیمل کی عزت ہے وہ کسی اور معاشرے میں آوٹ آف کنٹری میں میرے حساب سے نہیں ہے آوٹ آف کنٹری تو میں نہیں گئی ہوں لیکن اپنے حساب سے میں ایزے ناردن ایریاس میں یہاں آکے میں بتا رہے ہوں کہ یہاں کے لوگ پاکستان کے لوگ بہت پیار دینے والے لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ ہم صحیح طرح سے پیش آئے تو ہر کوئی عزت دیتے ہیں شہریر اس ٹال پہ بلوچستان کے کلچر کو بہت اچھی طرح ریپریزنٹ کیا گیا ہے تو لوگوں کا ریسپانس یہاں پر کیسا ہے ریسپانس لوگوں کا بہت اچھا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے بلوچی کام کو ہم آئے بھی بلوچستان سے ہی ہیں بلوچستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے تو ہمارے اس پورے سٹال میں جتنے بھی ٹیبلز لگیں ان سب پہ ہم بلوچستان کے ہی کلچر کو ریپریزنٹ کر اسلام کیا نام ہے مہم آپ کا جی میرا نام شکرا نعیم ہے مہم آپ کا سٹال بہت ڈیفرنٹ ہے ٹرک کارٹ ہے اور یہ بیگز بہت ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کب سے ان ایکزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کا ریسپانس کیسا ہوتا ہے جی یہ ہمارا پانچھوان ایکزیبیشن ہے یہ تو ریسپانس تو لوگوں کا بہت اچھا ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہ بیسیکلی یہ میرا بیٹے کا اس کا پیج بھی ہے ہنرمند ہاتھ کے نام سے تو ہم لوگ یہ ٹرک کارٹ مگز کا کام کرتے ہیں اور جو اکثر سفر پہ جاتے ہوئے آپ کو پتا ہے ٹرک کے پیچھے جو کوٹس لکھے ہوتے ہیں سلوگنز لکھے ہوتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو کافی اچھے لگتے ہیں وہی چیز تو ہم اسی چیز کو لے کے ہم نے سوچا کہ ان کو ٹرک یہ مگز کی اوپر ان کو ہم لوگ پینٹ کرواتے ہیں تو بسیکلی یہ وہی چیز ہے جو کہ ٹرک کورٹس ہیں ہم ان کو مگز کے اوپر یہ پینٹ کرواتے ہیں کیسے پرزیرائی اس کی تعریف کرتے ہیں خریدتے ہیں بہت اچھا ریسپونس ہے اور بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی بنیوی چیز ہے اور بہت محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں بہت ہاتھ کا کام ہے اور یہ وول سے بناوا ہے اون سے بنتی ہیں اور بہت ٹائم ٹیک ہیں کریٹیو ہے بچے جو ہیں اپنے والز پہ لگا سکتے ہیں کبٹس پہ لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور میں ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ کسٹمائز کرتی ہوں جو وہ مجھے کہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا زہرہ زہرہ آپ کا سٹال بھی بہت ڈیفرنٹ ہے پیپر ورک ہے تو لوگوں کا ریسپانس کیسا ہے آپ کے سٹال پر سپریزنگی اچھا ہے لوگ پریفر کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کارڈز اور ہینڈ میٹ بھی ہے تو لوگ اس سے بہت اپریشیٹ بھی آپ خود ایک سٹوڈنٹ ہو ومن امپارمنٹ کی طرف آ رہے ہو انٹرپنورشپ کی طرف آ رہے ہو کیسا فیل کر رہے ہو کافی اچھا مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے کہ سارا وہ جب جس طرح حالات چل رہے ہیں ایک مرد سائی فیملی کا بوچ تو نہیں اٹھا سکتا ہے تو امپاور ہونے کا مطلب کہ امیٹ کسی کی رسپانسیبیٹی اور برڈن ای کن تیک کیر اف مسیل اپنے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کیسا فیل کر رہی ہیں بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ہے ہم یعنی پہلے جو کرتے تھے اپنے جیسے گھر کے یہی کمرے سے نکل کے آپ خود سوچیں اور وہ بھی کپٹل میں آکے سالوں کے ساتھ سیدھے اسلام آمان فلائے کر گیا اور سب لوگوں کے ساتھ کرنا مطلب لوگوں کے ساتھ ملنا بھی بہت اچھا ایکسپرینس ہے اپنا کام بھی لوگوں کے سامنے مطلب پیش کرنا بھی اچھا ایکسپرینس ہے لوگوں کے جو فیڈویک ہے اس سے دل کو تسلیح ہوتی ہے کہ اگر کوئیٹر سے ہمیں آئے تو یہ بہت سارے اسلام باد کے ہی ہیں اور یہ بہت دفع کر چکے ہیں یہاں پہ ہمارا فرس ٹائم ہے تو آیا ہم مطلب کتنے پانی میں ہیں تو لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئیٹر سے آئے ہمیں تو لوگوں کے کیا تاثرات کیا ہوتی اچھا ہوتا ہے کہ کوئیٹر سے یہاں تک آئے یہاں کے تو آ Lithium ہے اسلام باد آپ کہیں کہ ہم لوگ اسلام باد کے یا کہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مطلب دفع کر چکے ہوں گے کوئیٹر سے وہ یہی کہیں گے ہماری طرح واقعی جو فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ہے نا تو ان کو بھی اچھا لگتا کہ کوئی ٹھا کے لوگ یہاں اسلامباد ہے اور ہمیں خود بھی بہت ہی اچھے جو ہے ایکسپیرینس ہے بہت اچھا تجربہ ہے سہر سہر اپنے سٹال کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے بہت ڈیفرنٹ سی چیزیں یہاں جی یہ ہینڈ میٹھ سوپس ہیں شیمپو بارز ہیں باڈی واش ہے فیس واش ہے باڈی بٹرز ہیں سیرمز ہیں آئلز ہیں یہ ساری چیزیں ہم خود بناتے ہیں گھر پہ میں اور میری فیملی میرے ساتھ مل کر دیکھیں یہ تو ایک پورا پرسپیکٹیو ہے اس کو اس طرح ایک دو منٹ میں بات کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا لیکن میل سے یہاں سٹالز پہ آنے کے لیے بھی خواتین کے لیے تو پورا ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ اب میں یہاں آئی ہوں مجھے پتہ ہے ماشاء اللہ میری تین بیٹیاں ہیں میں ان کو گھر پہ کسی کی طرف چھوڑ کے آئی ہوں میرے ہزبنڈ ہیں جو میری بہت بڑا سپورٹ ہے میری اس سارے بزنس کا بیک بون ہے وہ مجھے لے کے آتنے میری چیزیں پروائیڈ کرنا تو ہماری سوسائیٹی میں عورت کے لیے اکیلا چلنا مشکل ہے جب تک ایک سپورٹ سسٹم نہ ہو تو وہ سپورٹ سسٹم ہو تو یہ چیزیں واقعی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں تو آپ کے سٹال پر لوگوں کا ریسپانس ابھی تک کیا ہے؟ ویسے تو الحمدللہ میری چیزیں بہت اچھا ریسپانس ہیں ان چیزوں کا کیونکہ ہینڈ میڈ ہیں نیچرل ہیں اور نیچرل چیز جو بندہ استعمال کرتا ہے تو وہ خود اپنی مدب اس کے لیے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی یوز کرنے سے وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے تو الحمدللہ میرے بہت ریپیٹنگ کسٹمرز ہیں جو ریگولر مہینے کا میرے سے لیتنے ہیں اپنا سامان تو الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس ہے کیسے انیورسٹی سے ہیں آپ کا سٹال کی کھانے بینے کی چیزوں کے بارے میں یہ ہے؟ جی میں نس سے ہوں اور میری فرنڈ کا یہ سٹال ہے ان کا ڈلیش ڈلائٹس کے نام سے ہے ڈیزرٹس وغیرہ کے بارے میں ان چی سلز ایک امیزنگ براؤنیز اور ککیز اور کگیز اور پاسٹس اس کا مطلب آپ پہلے کھا چکے ہیں ساہاں؟ ہاں آہ، عبود کرنے کے لیے اہترپئرنورشپ کتنی ضروری ہوتی ہے کہ خود سے آئے اپنے چیزیں بناے کام کرے اور فنانشلی سٹرانگ ہو I think it's very important because independent ہو کے you are carefree about باقی چیزوں کی تینشن رہی رہتی ہر رڈکی کو چاہیے کہ she should do something جیس سے وہ independent ہو especially in her during her studies کب سے یہ خود بنا رہی ہیں اور پہلے یہاں آنے سے پہلے کیا ریسپانس اس کا ملتا تھا جو آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہیں میں نے کوویٹ کے دوران چروع کیا تو آن لائن ایسے ہی آن لائن موسکی بیٹرانز میں ہی پہلی تفہہ سٹال لگایا اسے پہلے آن لائن ہی بہت اچھا رسپانس آتے آردوز آتے رہے تینکہ اسے بیٹھ کے میں گئے لیتے ہیں